اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ ٹھیک ٹھا گئے اچھا میں تمہیں بتاتا ہوں گیروں کی ترتیب ٹھیک ہے اگر چاہے راؤنڈ بوٹ ہے چاہے سپیڈ بریکر ہے جائے سگنل ہے جہاں بھی تم نے گاڑی روکنی ہے فار اگزمپل تم پانچ پہ ہو تم ہنڈرٹ کے اوپر ہو ٹھیک ہے پیچھے سے تم نے جو ہے نا اپنی فلو ایک بنانا ہے ٹھیک ہے ایک ترتیب بنانی ہے گیروں کی ٹھیک ہے کیسے گیروں کے جیسے ابھی تم آئے تھے رائٹ آنا تھا تم نے تو توسپیڈ بریک تھا نا ہم تھا ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا تھا جب آپ اسے پی تھے ٹھیک ہے اسی سے تھوڑا نیچے آتا چار دیتے چار کر کے اس کے کلچ کی بریک ہوتی ہے بریک کلچ کی بریک جوس� کھتے آپ ٹیک ہے تو اس کے بعد سپیڈ آپ کی ڈاؤن ڈا رہی تھی کنٹیریم ہے لا سپیڈ calam 360 سے نیچھے پیچاس جاتے تو آپ تین کر دیتے پھر آپا جار رہی ہیں وہای علیکہ آپ پھر کلچ آپ نے چھوڑ دینا ہے تھوڑی سی کلچ کی بریک لوس کرتے گاڑی اور بھی سرو جا رہی تھی پھر وہی پھر گاڑی آگے آپ کی ساٹھ سے نیچے جا رہی تھی نا پھر آپ کی تیس چالیس کے درمیان میں چالیس تیس لگا لو تیس ہوگی تو آپ نے دو کر دینے تھے ٹھیک ہے جب آپ دو کرو گے تو پھر آپ کی گاڑی دیکھو آگے جگہ کو دیکھو کہ جیسے سپیڈ سپیڈ ہمپ ہے وہ ایسے لمبا ہے تھوڑا تھا تو آپ کو لگتا ہے کہ میں یار بیس میں یہاں پندنہ سے گزر جاؤں گا ٹھیک ہے تو میری گاڑی کو زیادہ زور نہیں آئے گا جھٹکا نہیں آئے گا تو آپ کوئی بات نہیں پھر وہ آپ دو میں جا سکتے ہو پھر آپ کو لگتا ہے یار سپیڈ بریکر اونچا ہے بتا لو کچھ سیدھے ہوتے ہیں وہاں زیرو پہ گاڑی آنی ہوتی ہے تو زیرو پہ نہیں جب آپ بالکل پاس آ جاؤں سپیڈ بریکر کے ٹھیک ہے اس کو مینج کرو اس پیڈ کو اپنی کو اسی سال سے تو لاسٹ میں گیر ایک کر کے تھوڑا سفس کو پریشر د تو گاڑی کروس ہو جائے تو وہاں سے پھر اٹھا لو پھر جیسے ہم ڈاؤن آئے تھے نا گیر سے اسی طرح ہم نے پھر اپ جانا ہے مطلب زیرو ایک دب زیرو تو آگے نا آپ ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے ہاف کلچ چھوڑنا ہے تھوڑی ریس دینی ہے آپ بیس پہ جاؤ پھر دوسرا لگاؤ پھر ہاف کلچ تو تھوڑی ریس کلچ پورا چھوڑ دو پھر چالیس تک جاؤ ٹھیک ہے پھر کلچ دباؤ چالیس پہ تیسرا لگایا نا لی جاؤ پھر کلچ چھوڑ دو صرف ریس دو اس کو ساٹھ تک لے کے جاؤ درو مت وہ پیچھے آپ کے سائٹ پہ نہیں ہے آپ تو سائٹ پہ جا رہے ہو نا تو ہم بات کر رہے تھے پھر چالیس پہ جا کے آپ نے تیسرا لگا دیا ٹھیک ہے پھر سپیڈ بڑھاؤ ساٹھ پہ جاؤ ٹھیک ہے پھر کلچ دباؤ چوتھا لگاؤ کلچ ارام ارام سے پورا ایک ہی بار میں چھوڑ دو پھر ریس دباؤ جیسے آٹومیٹک گاڑی کی ریس دیتے ہیں اسی طرح اسی پہ جا کے پانچما لگاؤ چلو جاؤ 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 گر دو کرو دور سے منیج کرو گروں کو ایسا نہیں آپ آپ کو میں شروع سے دیکھ رہا ہوں آپ کیا کر رہے ہوں پتا ہے آپ جیسے چوتھے گر میں ہو تو بریک لگا رہے ہو تو گر کا منیج نہیں کر رہے آپ کی گاڑی چوتھے میں اسی پہ ہوتی ہے نا گر چوتھے میں تو بیس پہ آتی ہے پہ چوتھے سے آپ دوسرے میں جا رہے ہو تو یہ نہیں چلے گا ادھر ٹھیک ہے آپ کو پہلے سے جو ہے نا منیج کرنا پڑے گا سارا دور سے جہاں تک آپ کی نظر جا رہی ہے تب وہاں تک آپ مینج کرو سپیڈ کو اور گیروں کو تیسرا لگاؤ شاباش ایسے اور گیر کو دیکھنا نہیں ہے دھیان آپ کا بالکل سامنے رہنا چاہیے آپ گیر کو دیکھو گے سامنے آپ کو کچھ بھی پرابلم آئے گا آپ کو پتہ نہیں چلے گا سامنے سے دھیان اٹھ جائے گا چلو چلو تیز کرو یہ اسی کا روڑا ہے چوتھا لگاؤ شاباش ایسے گیروں کی ٹائمنگ ٹھیک کرو یہ بڑا کی پوائنٹ ہے جو میں نے آپ کو بھی بتائی ہے فری ٹائم میں یہ ویڈیو آپ دیکھنا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کل جب آپ آؤ تو اس کے اوپر ورک کرو پھر شاباش اب ہم اگر ایٹی پہ ہیں مینج کر رہے ہیں ہم سکسٹی اور ایٹی کے درمیان تو چار چلے گا اگر آپ ایٹی اب آو جاتے ہو تو پھر آپ پانچ ماں لگاؤ گی فلحل آپ ایٹی کے پاس پاس ہی رہو سیم لائن میں چلتے رو تھوڑی دیر بعد تینوں شیشے دیکھا کرو تاکہ آپ کی گاڑی میڈل جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے آپ کو پتا ہو گاڑی آپ کی میڈل میں چلنی چاہیے ٹریک کے سینٹر میرر بھی دیکھتے ہیں پیچھے ہمیں پتا چلے پیچھے کیا کیا سین چل رہا ہے جو جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں جن کو فائدہ ہے ان سے ریکویسٹ ہے شیئر کریں سبسکرائب کریں میرا چینل اور لائک کیا کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو سبسکرائبر بڑھیں گے ہمارے تو تھینکیو سو مچ دعاوں میں یاد رکھیں یہ تھا ہم نے ان کو بتایا بھائی کو کہ سپیٹ میں گیروں کی ٹائمنگ کیسے کرتے ہیں لو اور آپ گیر کی ٹائمنگ پتا چل گئے آپ کو آپ گیر کیسے کرنا ہے اور لو گیر کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے پانچ گیر ہے ہماری گاڑی کے وان ٹو تری فور فائف آپ کیسے جانا ہے اسی طرح فائف فور تری ٹو وان ڈاؤن کیسے آنا ہے چلیں جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ بیس